وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رُصُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَدْ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حضورین مبتشم اللہ کی فضل و فرم سے آج ہم ساتھویں تعاویر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جس میں وہ فاس دو پارے دلاوت کریں گے پارہ نمبر تیرہ اور پارہ نمبر چور آج کی دلاوت میں چار صورتیں مقامل اور کچھ حصہ سورہ یوسف کا آئے گا اور اس کے بعد سورہ رات آئے گی سورہ یوسف کے بعد اور اس کی فورٹی تھیری آیات ہیں جس کے مضامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ مقی سورہ ہے رات بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں کہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کو عربی میں رات کہتے ہیں اور سورہ کا آغاز قرآن مجید کی تعریف سے کیا گیا ہے اس کتاب مبین کی تعریف سے آغاز ہوا ہے اور مظاہر فطرت سورہ چاند رات اور دن کا آنا کھیتیاں اور شاداق آق ان کا ذکر ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا یہ ساری اور قافروں نے یہ پہلے سی بارے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کیفت اکفرون باللہ وکنتم امواتا فحیلہکم سمہ یعیتکم سمہ یحلیکم سمہ الہی ترجہ ہوگا یہ تو بڑا فہم ہے کہ وہ کیسے دوبارہ زندہ کرنے کا تو پیدا کیسے کر دی پہلے تو اپنی تخلیق پر نہیں سوئی تھی جس نے تمہیں تخلیق کر دیا تو وہ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قبرت نہیں رکھتا اپنی تخلیق پر تو غور کریں جب تخلیق پر غور نہیں کرتے لیکن دوبارہ زندہ ہونے کیسے زندہ کر دے گا جب تم جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو اس نے تمہیں بنا دیا تو وہ زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ ہو زندہ کر دے تو آگے ہے علم معافل ارحام کہ یہ رحموں کے اندر کا جو علم ہے وہ صرف ذات اور رویت تو ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت بدلی نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے کوشش نہ کرے اس کے لیے تو اللہ رب العزت اس طرح سے قوموں کی تقدیبوں کو اور لوگوں کو بدلی دیں فرماتے ہیں اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں نصیحت فرمایا سمائیدار میں نصیحت قبول کرتے ہیں جن کے اندر اکل و شہر اور اکل و دانش ہوتا ہے وہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور وہ ان کی خوبی کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ آہد کو پورا کرتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے خاص جو ہے وہ قادم خاص رہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام خدمت میں کوئی بارہ تیرہ سال کا عرصہ بدا رہا لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا خوبا دیا ہو ایسی گھتبو کی ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ جو آہد کو پورا نہ کریں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے لا ایمان الا ایمان لا اہد کہ جو اپنے آہد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے یہ عدد انس بن مالک یہ فرماتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے یہاں بات کرتے رہتے ہیں نا اکثر ہدایت کی تو فرمایا ہدایت کن کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رجوع کرنے کے اوپر ہدایت ملتی ایسے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے سب کو ہدایت مل جائے گی ایسا نہیں ہے ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گے اور حضور علیہ السلام جہاں فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی نفیوں کا لوگ تمسکر کرتے رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اس کے بعد سورہ ابراہیم آتی ہے یہ مدنی سورہ ہے یہ سورہ بھی پوری کلاوت کی جائے گی آج آغاز اس طرح ہو کا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمای ہے تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے یہ جو کتاب اللہ حضور علیہ السلام نے ربیہ السلام کو فرمایا جو ہم نے حدائل یہ کتاب آپ کے اوپر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لے رہے آگے فرمایا پہلے جو کفار تھے انہوں نے نبیوں کو جلاوتنی کی دھم کی دی تھی پہلے جو کافر گل رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان نبیوں سے وعدہ فرمایا تھا یقین دلایا تھا کہ کفار کو ہلا کر دیا جائے گا یہ اللہ ربیہ السلام نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا اور مومنوں کو نماز کا حکم دیا گیا نماز اس کا حکم دیا گیا ہے کہ باقیدہ نماز ادا کریں اور ظاہر اور کوشیدہ اس نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرج کریں جو اس نے مال و دولت دیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو بچا بچا کر رکھیں فرمایا اس میں سے خرج کریں اور حضرت عیدی گرنزا نے بہت خوبصورت اس کا ترکمہ فرمایا وہ فرماتے ہیں اپنا مال ضائع مت کرو اور کسی کی مال کی حفاظت مت کرو آپ فرما دے تمہارا مال وہ ہے جو تُو نے ایسے عدل قدل کاموں پر لوٹا دیا اور غیروں کا مال وہ ہے جو تُو نے بچا کر رکھ دیا اور صرف وہی مال تینے کام آئے گا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرج کر دیا اللہ کی رزا کے لیے خرج کر دیا اور اٹھار میرے بھو کے اندر حضرت عبراہیم علیہ نبیہ نا سلام کو اس لکو دک سہرہ کے اندر چھوڑنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی کیا کمال کی دعا کبھی اس پر عرض کروں گا کہ اس دعا کی اثرات آج بھی آپ جا کر دیکھیں مکہ و قدینہ کے اندر عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج اس دعا کی اثرات جو ہیں وہ ظاہر فرمائے ہیں فرمایا وہاں کے بسنے والے لوگوں اللہ رزق عطا فرمائے رزق کی فروانی عطا فرمائے یہ اللہ ابراہیم علیہ نبینا کی دعا پر عصر آئے جد و نبیہ تو آپ نے یہ دعا فرمائی پھر فرمایا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دی لوگوں کے آپ دیکھیں نا کشا کشا لوگ وہاں جاتے تو دلوں کو بھی پھیر دیا اور پھر آگے نباز کی پہلہ ادائی کی توفیق بھی طلب کی ان کے لئے کیلکہ اللہ ان کو جلی اور ان کو نباز کی ادائی کی توفیق عطا فرمانا آگے سورہ ہجر یہ بھی مکی ہے اصحاب ہجر جو ہے وہ پتھر اصل میں پتھر تراش کر وہ اپنے گھروں کو بناتے تھے اور وہ لیکن یہ لوگ بھی اللہ کی اطاعت سے آ رہی تھے یہ جو پتھروں کے گھر بناتے تھے پتھر تراش کر بڑے سخت جان لوگ تھے لیکن پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا سے دوچار کیا تو مفسرین نے لکھا ہے یہ تبوک کے راستے میں جاتے ہوئے وہ آج بھی بستی آتی ہے جہاں ان لوگوں جو ہے وہ اللہ رب العزت میں اصحاب سے دوچار کیا تو اس کے آج بھی اصحاب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں آخر میں اشار ہونا ہے کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے کافی ہو جائے گا جب اس کی مندگی کرو گئے وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا آخری جو سورہ ہے آج ہماری وہ ہے سورہ نحل اور سورہ نحل جو ہے یہ بھی جو ہے مکھی سورہ ہے اور یہ بھی پوری تلاوت کی جائے گی نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ رب العزت میں بھی آن سمائی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ حرج کروں گا شروع میں رسولوں کے معبوس ہونے کی غرض و غائد کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو معبوس کرو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کی آیات پہ انگینات ہیں اور اس کی انعابات ہر طرح بکھ رہی ہوئے ہیں خوش قسمت کون ہے بروقت کون ہے اور ہدایت کس کا مقدر بنیں گی اس کو بیان فرمایا پھر اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور یہ دعوت دی پوری قائلات کو گئی ہے دیکھیں یہ دون کس طرح سے آجاتا ہے وہ جو پیس ہے وہ تو چارہ کاتی ہے اس کے پیٹ میں سے اگر دیکھیں تو اس میں تو دوپر نکالتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تازہ دون میٹھا اور صاف سترہ پاکیزہ اسی طرح یہ شاہد کی قدرت کاملہ کے اوپر یقین کے لیے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے قبضہ تصورت میں یہ سارا اختیار ہے اور یہ سارا نظام اسی کے حکم کے مطابق چلتا ہے جس طرح وہ جاتا ہے اس طرح چلتا ہے تو اللہ رب رب العزت کے حرور دوار ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاندان ایک نعمت ہے خاندان جو ہے یہ ایک نعمت ہے اور قیامت کی گواہی جو ہے ہوتی رہی ہے کہ قیامت برقا ہوگی اور قیامت آ جائے گی اللہ رب العزت کے حضور دوار ہے رب العزت حرور دوار ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا کریں با آخر ردوانہ انیل حمید اللہ رب العزت